جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم سٹرالوجی یعنی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البحرونی تقویم دو ہزار بیس اور سبتمبر دو ہزار بیس کا شمارہ اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ اس کو آن لائن فری پی ڈی ای فائل بھی اس کی پڑھنا چاہتے ہیں تو www.eqtv.tv کی ویب سیٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں یا سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ میسج کر کے فری کاپی مانگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا اس حالے سے گفتگو کرتے ہیں 25 سبتمبر دو ہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے دو جس کا تعلق ہے کمر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کمر آج ممکنہ طور پر کیا اثرات مرتب کرے گا تمام لارک سائنس کے اوپر آج کا دن برج حمل ایریز والوں کے لیے کام کی نویت اور غرص کے لحاظ سے ایک اچھا اور بہترین دن ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے مزاج میں سنجیدگی کا پہلو رہے گا برج سور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ٹارس والوں کو آج تھوڑا محتاط رہنا ہے ناومیدی بے چینی پریشانی آج آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آپ کا شریک حیات شرکدار مددگار معاون ثابت ہو سکتے ہیں شاپنگ پہ بھی توجہ رہے گی وجہ سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو کینسرین والے افراد کو آج بھی تھوڑا سا اپنی ہلتھ کے حالے سے کانچس رہنا ہے بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں کچھ ضروری چیز مس پلیس بھی ہو سکتی ہے برج اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو محبت کے معاملات میں آج بھی آسانی رہے گی پرانی چیزیں پرانی غزلیں شیر و شائری اس پہ توجہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن اچھا ہے اسادزہ کے ساتھ رابطہ بھی ممکن ہو سکے گا برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو خرید و فروخت آپ کے لیے منافع بکش ہو سکتی ہے فیملی کے امور پہ توجہ رہے گی والدین کی طرف سے سکھ ملتا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے برج میزان لبرا کی اگر بات کریں تو کام کے حوالے سے امپورٹنٹ چیز کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا محنت پہلے سے زیادہ ہے صحت بھی اچھی اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے برج اکرب سکارپیو کے اگر بات کی جائے تو سکارپینز آج ضرور سے زیادہ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پرانے دوستوں سے رابطہ رہے گا فنانچلی اعتبار سے آج کا دن بھی بہترین رہنے والا ہے برج اکود سیجٹیریز کے اگر بات کی جائے تو اپنی بات کے اوپر قائم رہیے گا مستقل مزاجی کے ساتھ کنفیجن میں جانا یا ڈبل مائنڈ ہونا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے برج جنتی کیپریکون کی اگر بات کریں شریک حیات کی صحت خراب دکھائی دیتی ہے جس سے پریشانی لاحق رہے گی اور اپنا مزاج بھی اگر میں آپ کا دیکھوں تو تنہائی بیچینی ذہنی استراب اور اخراجات میں اضافہ آج رہے گا برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کریں تو ہم راز دوست فائدہ مند رہیں گے سماجی حلقوں میں شرکت رہے گی بڑے بزرگوں سے فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برج جہود پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج ذمہ داری کا دن ہے احتیاط کا دن ہے عزت رسپیکٹ میں اضافہ کا دن ہے ترقی پرموشن کا دن ہے ایسے افراد جن کی نوکری چلی گئی تھی ان کو آج نوکری کے حالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی